السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مضاف مضاف علیہ کا بیان آج انشاءاللہ اس کا دوسرا لیسن ہے مضاف و مضاف علیہ آج کی سبق میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ میں تھوڑی سی آپ کو اس کی مشک بھی کراؤں گا دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس سے پچھلے سبق میں دو چیزیں پڑھی تھی مضاف اور مضاف علیہ کے بارے میں مضاف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مضاف پر علف لام نہیں آتا اور دوسرا مضاف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف پر تنوین نہیں آتا مضاف علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے معلم المدرستی مدرسے کے استاذ مضاف مضاف علیہ کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اندر کا کی کے یہ آتا ہے ہم بحث کریں گے کہ یہ جو مضاف آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر کیا پیش ہی رہے گا یا اس پر زبر بھی آ سکتا ہے یا زیر بھی آ سکتا ہے یا پیش بھی آ سکتا ہے دیکھیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں کچھ مثال لکھتا ہوں اس سے انشاءاللہ پچھی طرح سمجھ جائیں گے مثالت اوپر میں ایک جملہ فیلیں لکھتا ہوں جا المعلمو ٹیچر آئے ٹھیک ہے تو جا کیا ہوا فعل ہو گیا سمپل ہے اور المعلمو کیا ہو گیا فائل ہو گیا اور فائل کیا ہوتا ہے فائل مرفوع ہوتا ہے آپ کو بتا دیا تھا تو مرفوع یعنی اس پر پیش آ جائے گا اسی طرح کی میں دوسری مثال لکھتا ہوں جا معلمو المدرستی یہ بھی جملہ فیلیہ ہوا کیوں جا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جا کیا ہوا فعل ہوا اب یہ معلمو المدرستی یہ کیا ہوا یہ فائل ہوا فائل کیسے ہوا یہ پہلے ہم اس کو فائل سے پہلے کونسی ترقیب ہے یہ مضافر مضافر لے گی تو فائل سے پہلے ہمیں یہ کلیر کرنا پڑے گا کہ یہ جملہ کونسا ہے زہر جبا دے کہ مضافر مضافر لے کا جملہ ہے تو معلم مضافر اور المدرست مضافر لے ہیں اب یہاں پر آپ یہ غور کیجئے کہ المدرستی اس پر زیر کیوں ہیں کیونکہ وہ مضافر لے ہیں لیکن معلمو پر پیش کیوں ہیں اب اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ وہ مضافر اس کا جواب یہ نہیں ہے معلمو پر پیش اس لیے ہے کہ وہ فائل بن رہا ہے جا فائل کا جیسے یہاں پر اس فائل کا فائل المعلمو تھا اب یہاں پر فائل سمپل تھا تو اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہو رہی یہ سمجھنے میں لیکن یہاں پر یہ جو فائل آ رہا ہے یہ سنگل نہیں ہے بلکہ مضافر مضافر لے کی شکل میں بن کر آ رہا ہے یعنی دو الگ الگ ورڈ ہیں ان دونوں کو جوئن کر کے یہ فائل بنا ہے تو مضافر مضافر لے دونوں کو ہم ملا کر کیا بول دیں گے کہ یہ فائل ہے اب فائل پر پیش ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیش ہوتا ہے تو آپ مدرسہ پر پیش لگائیں گے آپ کہیں گے جا معلمو المدرسہ تو تو وہ غلط ہو جائے گا وہ غلط کیوں ہو جائے گا کیونکہ مضافر لے پر زیر ہوتا ہے حل یہ ہے کہ اگر ہمیں فائل بنانا ہے مضافر مضافر لے کے جملے کو فائل بنانا ہے تو ہم مضافر پر احراب ظاہر کرتے ہیں مضافر لے پر احراب ظاہر نہیں کرتے ایک بار اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مضافر مضافر لے کا اگر جملہ آ گیا اور ہمیں اس کو زبر یا زیر دینا ہو حالت رفع میں یا حالت نسبی میں یا حالت جری میں لانا ہے تو ہم خالی مضافر کا احراب چینج کر دیں گے مضافر لے کو تو ہم بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے کیونکہ مضافر لے کا تو اصول ہے مضافر لے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مضافر کا کوئی اصول نہیں ہے مضافر کا احراب کیا ہوگا وہ بدلتا رہے گا جیسے جیسے ریکوائیڈ ہوگا کہ اگر فائل ہے تو پیش آئے گا مفہول ہے تو زبر آئے گا اور اگر اس سے پہلے حرف جنے تو اس پر زیر آ جائے گا مضافر کا احراب کیا ہوا وہ بدلتا رہتا ہے یہاں پر میں تیسری چیز لکھتا ہوں مضافر کا احراب زیر آب یعنی اس پر زبر آئے گا زیر آئے گا آمل کے حساب سے آمل کے حساب سے آمل یعنی شروع میں فہل ہے تو ظاہر سے بعد اس کے بعد فائل آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو یہ بدل کر بھی دکھاؤں گا یہاں پر زبر بھی آئے گا زیر بھی آئے گا اور پیش بھی آئے گا تو اب یہ پورا جملہ کیا ہوا یعنی مضافر مضافر کا فائل بن گیا ہے تو جہاں اب فہل ہو گیا محلم فائل کہنے سے پہلے ہم اس کو مضافر مضافر سے مل کر فائل فائل مرفو ہوتا ہے ہم نے کہاں دکھائی دے رہا ہے مرفو ہے یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ اگر مرفو ہے تب ہم مانیں گے کہ ہاں فائل مرفو آیا ہے اس کو آپ مرفو نہیں کر سکتے اس کو نہیں چھیڑیں گے بلکہ مضافر کو ہم چینج کرتے رہیں گے دوسری مثال لیجئے آپ مثال کے طور پر نصارا حامدن المعلمہ حامد نے مدد کی معلم کی ہم نے فائل فائل اور مفعول پڑھ لیا تھا تو نصارا فائل ہوا سمپل حامدن فائل ہوا اور المعلمہ کیا ہوا مفعول ہوا یعنی کام جس پر ہو رہا ہو ایکشن جس پر لیا جا رہا ہے اس کو ہم مفعول بولتے ہیں تو مفعول منصوب ہوتا ہے فائل حالت رفع میں ہوتا ہے تو یہ ہمارا بلکل سمپل والا جملہ ہوا اب ہم مفعول کو لاتے ہیں مضاف مضافر کے شکل میں اسی جملے کو ہم تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں نصارا حامدن اب المعلمہ کو ہم مضافلے کی شکل میں لائیں گے ہم کہیں گے معلم المدرسہ اب یہاں پر دیکھیں ہم اس کو احراب لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم مضافلے پر آجاتے ہیں مضافلے کا تو کلیر ہے اس پر زیر ہی آئے گا کچھ اور نہیں آ سکتا المدرسہ تھی ہو گیا اب دیکھیں یہ مضاف ہے اس پر لفلام نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر تنویر بھی نہیں آئے گی یعنی ایک ہی اس پر احراب آئے گا یا تو زبر یا زیر یا پیش اب بتائیے ہمیں یہاں پر کیا دیں گے ہم اس پر زبر لگائیں گے زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے مضاف کے قیدے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مضاف کا احراب جو کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو یہاں پر زبر چاہتا ہے زیر چاہتا ہے یا پھر پیش چاہتا ہے ظاہر سی بات ہے فائل تو یہاں پر آگیا اب یہ مفہول ہی ہے اور جب مضاف مضاف علے مفہول بنتا ہے اور مفہول منصوب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو منصوب ہی کر دیں گے اس کو ہمیں زبر ہی دینا پڑ جائے گا تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی محلم کو مفہول بنانے سے پہلے ہم کیا کہیں گے مضاف المدرسہ قوم مضاف علے اب مضاف مضاف علے دونوں مل کر کیا ہوں گے جیسے یہ تو فائل ہو گیا سمپل یہ تو اس کی طرح ہے یہ فائل ہو گیا اب یہ مضاف مضاف علے پہلے کہتے گے اور پھر دونوں کو جوئن کر گے ہم بول دیں گے اس کو کہ یہ مفہول ہوا اب دیکھیں آپ وہیں اوپر محلم میں پیش تھا لیکن یہاں پر محلم پر زبر بھی آ گیا ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ مضاف کا اعراب تو چینج ہوتا رہے گا مضاف علے کا اعراب بالکل بھی چینج نہیں ہوتا اس اصول کو سمجھانے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سی مشک کرا دیتا ہوں مضاف مضاف علے کی میں کچھ عربی کے جملے لکھتا ہوں آپ ان کا ترجمہ کیجئے مسائلتوں پر میں لکھتا ہوں نتیجت امتحانی آپ کو اس کا ترجمہ لکھ کے لانا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا نتیجہ مطلب ریزلٹ امتحان مطلب اقزام اور اس کے بعد لکھتا ہوں میں سفر میں اس پر زبردیر پیش نہیں لگا رہا ہوں آپ کو خود ہی اس پر زبردیر پیش لگانا ہے سفر کا مطلب سفر قطار مطلب ٹرین یوم الجمعہ اس پر بھی آپ کو عرب لگانا ہے الجمعہ پر کیا آئے گا یوم پر کیا آئے گا عمید المدرسہ عمید مطلب پرنسپل ٹھیک ہے خاتم خاتم الفضہ خاتم مطلب انگوٹھی الفضہ مطلب چاندھی اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں لون السماء لون مطلب رنگ السماء مطلب آسمان تو یہ لکھیں آپ ان کا اردو میں ترجمہ کیجئے ہم میں کچھ اردو کے جملے لکھتا ہوں ایکا سندوق سندوق کو عربی میں سندوقی بولتا ہے سواد پر پیش کی ساتھ بولتا ہے سندوق لوہے کو کیا بولتا ہم الحدید الحدید سورة الحدید قرآن کریم میں بھی ہے تو الحدید اللہ سندوق کی سندوق رسول کی تعلیم تعلیم کی تعلیم رسول کے رسول ہے اور دین کا غلبہ دین کی دین غلبہ کی غلبہ غلبتن ٹھیک ہے لام پر زبر غلبتن غلبہ اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں چاندی کی گھڑی چاندی کی لئے کیا آتا ہے چاندی کی لئے الفضہ چاندی اور گھڑی کی لئے ساتھن ساتھن گھڑی اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں کوئے کا پانی لکھ دیتا ہوں پرندے کا گوشت وہاں البی پانی الباو پرندے کی اتہیر اور گوشت کو بولتے ہیں لحمن ٹھیک ہے لحمن گوشت اور اتہیر طایارہ طیر مطلب پرندہ لحمن مطلب گوشت اس کے بعد میں دو چار جملے مضاف کے عراب کی پریکٹس کے کرا دیتا ہوں میں مثال دو پر یہاں پر دو جملے لکھ دیتا ہوں جا ال امام ٹھیک ہے جا ال امام امام آئے اور نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں جا ال جا التلمیز طالب علم آیا اور تیسرا ضرب المعلم یہ میں نے تین لکھے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ال امام بالکل نورمل فائل ہے التلمیز نورمل فائل ہے المعلم بالکل نورمل فائل ہے آپ کو کیا کرنا ہے اسی فائل کو مضاف مضاف علیہ میں چینج کر دینا ہے جیسے ہم نے آپ کو چینج کر کے دکھایا تھا تو آپ کو نورمل فائل نہیں لکھنا ہے بلکہ آپ کہیں گے جیسے ال امام ہے تو آپ اس کو کر دیجئے امام المسجد کہ مسجد کے امام آئے اب المسجدی پہ تو زہری آئے گا کیونکہ وہ مضاف ہی لے ہو گیا اب مضاف پر آپ کیا کریں گے وہ ظاہر سے بات ہے فائل ہے تو اس پر پیش ہی آئے گا اس طرح بھی تینوں جملے لکھئے اس کے بعد اسی مضاف کو میں مفعول کی شکل میں آپ سے پریکٹس کرا دیتا ہوں میں نے لکھا ہے اشترہ حامد اشترہ مطلب خریدنا حامد نے خریدا الخاتم انگوٹی خریدی ٹھیک ہے اشترہ حامد الخاتم حامد نے انگوٹی خریدی اور رأ زید النتیجہ زید نے ریزلٹ دیکھا اب آپ کو کہا کرنا ہے یہ جو مفعول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نورمل مفعول ہے لیکن آپ کو مضاف مضاف علیہ کی شکل میں اس مفعول کو چینج کر دینا ہے الخاتم یعنی انگوٹی خریدی آپ کہہ دیجئے چاندی کی انگوٹی خریدی تو پھر آپ اس کو کنوٹ کر دیجئے یہاں ہے زید نے دیکھا ریزلٹ آپ اس ریزلٹ کے بجائے کہہ دیجئے امتحان کا ریزلٹ دے گا تو وہ آپ عربی میں کنوٹ کر دیجئے میں امید کرتا ہوں یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو دی یا دقت ہوتی ہے تو آپ ہمارے وارٹسپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو پر اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری ایک ویڈیو دیکھنے کی لئے آپ کا بہت شکر ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے